بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالت وام دیکھنے والوں کے سب اپنے گھروں میں خوش رہے آباد رہے آمین سمو آمین اور میری طرف سے ارزمہ کی طرف سے سب کو عید مبارک بہت بہت اور آج عید کا دوسرا دن ہے تو میں نے کہا آپ کے لئے نلی برینی بنا دوں تو نلی برینی بنانے کے لئے مجھے جن جن لوگوں نے بولا تھا وہ سب سے پہلے جنہوں نے فرمائش کی تھی وہ شباز لودی ہے انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ نلی برینی بنائیے تو انہوں نے میں خیل میں رمضان میں بولا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد حیات علی ہے اور عرسلان ازمہ زرہ دیکھو میں نے لکھا ہے جہاں پہن کنشان ہے عرسلان حیات خان تو تینوں کے ریکویس تھی کہ آپ نلی برینی بنائیں تو میں انشاءاللہ آپ کو نلی برینی بنانا بتا دیتی ہوں جس کے لئے میں اپنے ساری چیزیں میں نے ایک سائی پر رکھی ہے کیونکہ پھر آپ کو کنفیجن ہو جائے گی آپ سمجھیں گے بہت مسالے کیونکہ برینی ہے برینی میں تھوڑے بہت مسالے جائیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے گوشت کتنا لیا ہے ادا کلو میرا جو ہے بکرے کا گوشت لیا ہے اور ادا کلو سے تھوڑی سی سی سیادہ میں نے پونس لیا ہے یہ نلیاں لیا ہے ٹھیک ہے تو ادا کلو تقریبا میں نے دو ایکسٹر ڈالی یہ ادا کلو تھی تو میں نے دو ایکسٹر ڈالی آپ سمجھ لے کے سو گرام میں نے ایڈ کی ہے ٹھیک ہے چھے سو گرام میں نے لیا ہے بکرے کی اور باقی جو ہے یہ گوشت کتنا ادا کلو بکرے کا ٹھیک ہے اچھا یہ کسائی پر کرا جاتے ہیں باقی مسالے جو ہے اب آپ کو بتا دیتی ہوں مسالے میں مسالے میں ہے اچھا مسالے میں میں نے ایک ٹیبل سمون میں نے زیرہ لیا ہے یہ سارا اس میں جا کے ہم پیسیں گے بھی ایک ٹیبل سمون میں نے زیرہ لیا ہے اور بیس سے بائیس پچیز لے لیں آپ کالی مرچے لے لیں ایک جائفل پورا اس کو میں نے توڑ کے پہلے اندر سے چیک کرتے بھی خراب نہ ہو تو اس لئے میں نے تو ٹوٹا و لگ رہا سے بڑا ہے ایک ہے جائفل تھوڑی سی جاویتری ہے پادیان کے پھول دو ہیں اور یہ تھوڑے پھول ٹوٹے ہوئے تو ایسے لگ رہا آپ کو زیادہ ہوں گے ورنہ دو پھول ہیں دو ہم نے بڑی لائچی لی ہے تین دارچینی ہے اور چھے جو ہے ہماری چھوٹی لائچی ہے اس تمام مسالے کو ہم پیسیں گے اور یہ ہم بریانی میں استعمال کریں گے مسالے میں پیس کے پھر آپ کو تمام چیزیں بتاتیم ٹھیک ہے اب ہم نے یہ جنا بریانی کا پیس لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے تین تیز پات کے رکھے یہ بھی مسالے میں جائیں گے اس کو ہم نے اسی لیے نہیں پیسا تمام چیزیں آپ کو بتا دیتی ہوں تین پو میں نے چاوال لیا ہے اس کو بھی میں نے بھی گویا نہیں کیونکہ ابھی تو پکنے میں کافی ٹائم ہے تین ٹیماتر لیا ہے ایک پو ٹیماتر دس سے بارہ ہم نے لیا ہے 1 ڈیسپون میں نے لائل میرچ بسیوی لیے 1 ڈیسپون میں نے حلدی لیے 1 ڈیسپون میں نے نمک لیا ہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ڈیسپون دہی ہیں آپ مجھے مجھے کر دیتے ہیں کہ 1 پاو کیا اور آپ کپ کیس با بتا دیں ایک پاو میں دہی لیا ہے لیکن آپ لیں 1 کپ لے لی جیگا ٹھیک ہے ایک ٹیبل سپون میں نے لیسن کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون ہی میں نے ادرک کا پیسٹ لیا ہے یہ تین درمینے سائز کے پیاس ہے ایک پاو پیاس اس کو فرائے کیا ہے یعنی کہ دو سو پچاس گرام ایک پاو دو سو پچاس گرام تین ادر تینوں چیزیں بتا دی کنفیوزن ختم ہو گئی اچھا یہ چیزیں جو ہے وہ ایک کپ آئل ہے اور یہ یلو کلر ہے اور یہ کیورا واتر ہے اور وہ آخر میں جو پدینہ اور ہری مرچے ہیں وہ بھی جائیں گی ٹھیک ہے ایک گٹی پدینے کی ہو دس بارہ عدد لے لیں تو اگر ازمانے کھانے تو بیس عدد ہری مرچے لے لیں ٹھیک ہے شکریہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیاز جس میں نے فرائے کیا نا یہ وہی اوائل ہے میں پیاز بزار سے فرائے کیا وہ نہیں لیتی تو اسی لیے نا میں یہ گھر میں ہی فرائے کیا لیتی پی لیں گے لیکن اچھا اب اس میں کیا کرنا ہے پیاز شکریہ 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 یہ تمام چیزیں کٹھی جائیں گے پھر ہم نے اس کو پھر ہمés میں چیزیں كسو کو عمر کریں اس کیوں لے پوریوں سے پہتا جائے پھون چکا ہے اس میں ہم تیز پتہ سارا مسالہ اس کا گنایا تھا اور نمک ہلتی اور مرچے دہی دہی کو پھینٹے لیا دہی کو پھینٹے لیا پھینٹا تھا مجھے اتنے کمنٹ آیا کہ آپ نے پھینٹا نہیں وہ نہیں پھینٹا تھا پھینٹا ہوتا مجھے کتنا ٹائم لگنا تھا 2 منٹ بھی پورے نہیں لگنے اور اس میں بھی پھینٹنے کی ضرور نہیں پھینٹا ہوئی اور ایک منٹ جبانی ٹائم جبانچ مقصود اور ایک منٹ پھینٹ چیز نہیں اب گلنے ٹپ کا پانی پانی میں نے میں نے پانی کیا پانی لائے ۔ پانی اٹھا ٹکر بلک کلاس پانی کے لیے پھینٹ دیکھیں ایک گھنٹے سے پہلے نکال میں آپ کو بتا دوں کہ پوری ریسے بھی دیکھیں گے پھر آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا اس کو ڈک دیتے ہیں درمیانی آج پہ ڈک کے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمیں 40 منٹ ہو رہے ہیں ابھی گوش سے ہی طرح سے نہیں گلا لیکن ہمیں نلی نکال لے نلی نکالنے کا مقصب میں آپ کو بتا دوں نلی کے انتر جو گودا ہوتا ہے وہ پھر آپ کو جانا ختم ہو جائے زیادہ گلنے سے وہ نکال جائے گا ہم نے نلیاں صرف نکال لینا ہے گائے کی ہوتی ہیں تو زیادہ بڑی بڑی نلی ہوتی ہیں نلیاں ہم نے نکال لینا ہے اور 20-25 منٹ ایکسٹر ہم نے گوش کو اور پکا لینا ہے دیکھیں جب ہم نے نلی نکال لیتی تو اس کے 15 یا 20 منٹ ہم نے اس کو اور پکایا میں نے کہا کہ نہیں گھنٹا لگے گا بڑی نلی ہوتی ہیں تو پڑی نلی ہوتی ہیں تو زیادہ جلدی گل گیا اچھا اب ہم نے کیا کہنا ہے میں نے آدھے گھنٹے سے آلو بخار کو بھگو کر رکھا ہوتا یہ آپ نے ڈال دینا ہے اور چولا میں نے بند کر دینا اور ساتھ میں پانی رکھا اس کو میں چولا بند کر دینا ہے بند کر دینا ہے بند کر دینا ہے پانی میں نے رکھا ہے اس میں ہم تیز پتہ 2 دارچی نی 2 ڈالیں 5 ڈالیں اور 2 ڈالیں اور 2 ڈالیں 2 ڈالیں پانی جیسی ہوئی ہوگا چاول میں نے بھی ہو لیا چاول کو 20-25 منٹ ہوگا پانی ہوئی ہوگا پانی ہوئی ہوگا پانی کو بال کریں گے اب ہم اس میں چاول شامل کریں گے اس میں لے رہا ہوا چاول کو میں نے بھگو لیا تقریبا نااہدہ گھنٹہ ہوگا پیچھلا اس کو میں نے پانچ سے ساٹھ منٹ پوائل کرنا ہے تو چاول کریں گے کیوں ہماراں دیتے ہیں ایسا ہیوں پانچ سے ساٹھ منٹ پوائل کرنا اس سے زیادہ نہیں پھر وہ چاول جائے پھر آپ ہو جائیں گے ہم نے پھر دس پندہ منٹ کا دم بھی دینا ٹھیک ہے چاول جو ہماری ہو چکے اب اس کو چلی میں ڈالیں اس میں دیکھیں دو منٹ سے میں نے اس کو چولے کو دوبارہ جلا لیا تھا ٹھیک ہے اس لئے جلا لیا تھا کیونکہ ہم نے دم دینا تھا یہ تھنڈا نہ ہوگا پر گرم چاول ہوگے تو زیادہ ٹائم لگے گا اس کو میں نے جلا لیا تھا چاول کو چھلی میں ڈالیں اس سے پہلے میں نے جلا لیا تھا اس میں نے کھول رہی ہے چمچل نہیں چھو 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 ایسی ہریں مرچیں ہریں مرچیں ہریں مرچیں کچھ پتے نہیں کٹے اور ہری مرچیں مرزی ہری مرچیں شوک سے تو آپ شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے کلر پانا ہم اس میں نلی بھی رکھیں گے آرام سے کلر پانا بہتی نلی مرچیں کلر پانا کلر پانا کلر پانا مرچیں کیورا شامل کتریں اور بہتر ملتی کریں دلے آپ کو دم دینا ہے دلیمہ دینا ہم دیرے اس وقت دہری ملتی سب سے پہلے ہم جائے وہ نلی کو اٹھا کر اتنی نازوں کے نلیاں مکس کر کے نا نکال لیتے چاولوں کو سارا پہلے مکس کرتے اچھی طرح سلف من رہیم کچھ کریں ہم اس پر کھب سوٹی کے ساتھ نالیں رکھ دیں گے تاکہ پتہ چلیں گے ہیٹ دی جا رہی ہے ہاں ہاں اٹھا کرنا پیاس ٹھیک ہے اور آپ کو تو پتہ ہے نا اگر آپ نے کھائی ہوگی تو جب چاول کھانے تو ساتھ میں ایک ایک پلیٹ میں آپ نے ایک ایک بندے کو نلی بھی ڈال کے دے نہیں ہے تاکہ وہ اس کا جو گودہ ہوتا ہے وہ وہ بھی ساتھ ساتھ کھائیں اور اسی کا تو تیسٹ ہے ٹھیک ہے ج plasma بینے ہے جب کھیں و پیچھے پ锅ہسر میں طرف ہمارے کھائیں ہے ، یہ ساتھوں پرتے کا مشکل کرنے تو اور backgrounds owes پینے میں ، کی ребята بر وہ اسپوری و کے ایک ہے جب کھائیں بے وہ نہیں ہے ساتھ مجھے دوں اور گیرے ہوں اب یہ مجھے آپ نے ہے Berkeley Pakistan نے بنایا اورڑکہ ہمارے ہیں اور جننا میں کھائیں جنہ نے پنجابی نہیں سننی تو انہوں نے پنجابی نہیں سننی تو انہوں نے دوبارہ میں دازنیا کہ میں گوشت ادھا کلو لیاستے ہڈیاں بھی ادھا کلو تو تھوڑے سارے زیادہ سن تھی کے تو اسی چاہو تدھا کلو بھی نہیں لیاستے میں ادھا کلو لکھوا دیں گے چاہول جنہوں نے تین پاہ سن تھی ٹھیک ہے تین پاہ سات سو پچاس گرام ہو دیں گے پنجابی کلو لیاستے میں پیاس کو لورود بھی زیادہ س饭енных اور مرچان گی صندوق fonction diss vide پلا سے مرچ پا سب آرہی ہے جنہوں نے پچاس پیس رکھبا کی Administration اس کے پیس ہلتا ترتے ہیں پیروف داشتے پاہ سب ہے جنہوں نے آپ کو درنیا کو پاہ سا پچاس رکھت Association اسی نے پس اترین کو پاہ سٹھوڑا ہے جنہوں نے اسے اپنے پچاس گیا کہ میں جого پاہ فکاس رکھی نہیں ہوتی ایک تینید گھمایاں آیا پھڑیا وہ تینیے پھڑی تو spent нами تو پچھتی اواسان ہے وہ تینیے پ کر جاناً ایکومری جنتے ہیں ise ٹھوڑی دیر میل کارے پڑی تیر نکراری Tempermates جھوڑا نلیہم کریں گوڑا ڈھا کہنے کے لئے حیث مدید اس کے لئے پر پہنٹ سکیں گوڑا گوڑا ہے پر پہلے آج جاؤں پھر پہلے گوڑا قلع لے گوڑا کو گوڑا گوڑا مثال پہلے پہلے ہیں ہمیں گوڑا ، پہلے پہلے آج 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 کچھ کچھ کا پھر پکا لیگر ملتے ہیں گوڑا اگر ملتے ہیں کوئی کھولتا ہے جب آپ جانے ہیں مجھے آپ جانے ہیں مجھے آپ جانے ہیں شباز لودھی حیات خان ایمت آپ جانے ہیں ٹھیک ہے کیا لابیس